بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں میرے تمام دوست جہاں بھی ہوں گے خوش اور خیر و آفیات سے ہوں گے میرے دوست اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آج ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں جس میں یہ پچیس بکریہ ہیں ساری الحمدللہ بڑی بڑی ہیں یہ دیکھ لیں اس میں چھوٹی بھی کوئی نہیں ہوگی اچھی ہیں اور باقی جو ہے نا ویڈیو تو میری ڈیلی کی ہوتے ہیں ایک اور ویڈیو بھی ہوگی اس میں لیکن آج جو بکریوں کا ریٹ ہوگا نا ریٹ تو ایک بہت مناسب ہوگا وعدہ کرتا ہوں آپ سے ریٹ اچھا ہوگا اس کے علاوہ میری ویڈیو جہاں سے دیکھ رہے ہیں کمین ضرور کرنا ہے باقی مال میں آپ کو ہمیشہ خوبصورت دکھاتا ہوں اور چلا پھر آکے بھی دکھاتا ہوں بیک کمرے سے دکھاتا ہوں اور ریٹ بھی بتاتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے اس میں کوئی ویڈیو میں کوئی خامی ہو تو مجھے بتا دیا کریں میرے بھائیتا کہ بندہ ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے کچھ میں آپ سے کچھ آپ مجھ سے سیکھتے ہیں جیسے اس طرح الحمدللہ ایک ہی بندے کے پاس علم نہیں ہوتا علم تو بھانٹا بڑا ہے جیسے ہر بندے کے پاس اپنا امنا علم ہے ہو سکتا ہے میری کام کی باتیں آپ کے پاس ہوں تو ہم غلطیاں صدار لیں گے باقی میرے بھائی ویڈیو میں جو دکھاتا ہوں آپ کو اگر آپ کارگو کے لئے مجھ سے وہ بکریاں منگوانا چاہیں تو کارگو بھی آپ کو مل جائیں گی اگر میرے پاس یہاں آنا چاہیں تو لوکیشن میری ڈیرہ غادی خان ہے چونگی نمبر پانچ پولشوریا کے نام سے سٹاب مشہور ہے جمپور روڈ یعنی ڈیرہ غادی خان میں خاص جو ڈیفینس ہے نا ڈیفینس کے ساتھ بلکل ایک چوک ہے بڑا اس پہ میرا فارم موجود ہے اچھا دوست اس کے علاوہ جو بکریاں میں ہمیشہ آپ کو دکھاتا ہوں وہ دوبارہ نہیں دکھاتا اس کا کیا وجہ ہے کہ وہ فوراں سیل ہو جاتی ہیں آپ دوستوں کا میرے دوستوں کا مجھ سے میرے ساتھ بہت بڑا تاون ہے اللہ پاک آپ کے رزق میں عزت میں اضافہ کرے آمین سمہ آمین اور جو دوست مجھ سے بکریاں خریدتے ہیں وہ بھی مجھے اچھے کمنٹ کرتے ہیں اور جو مجھ سے بکریاں بھی نہیں خریدتے میری ویڈیو دیکھتے ہیں وہ بھی مجھے اچھے کمنٹ کرتے ہیں میں سب لوگوں کو سب دوستوں کو میری ویڈیو دیکھنے والوں کو میں سلام کرتا ہوں اچھا میرے دوست یہ جو بکریاں ہیں نا یہ چراند کیلئے گئی ہوئی تھی اب بھی چراند سے واپس آئی ہیں اور ان کا میں آپ کے ساتھ ریڈ شیئر کروں گا مکھی چینی اس میں شامل ہیں ابلک بیتل ناغری شامل ہیں بیتل یعنی کے اور دوسری جو ابلک ہم جسے کہتے ہیں آپ لوگ اسے لیل پوری کہتے ہیں ہم اس کو ابلک کہتے ہیں باقی بکریاں چلا پھر آگے دکھاؤں گا ان کے ریڈ بتاؤں گا میری ویڈیو اچھی لگے میرے فیس بک پیج پہ بھی دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو کو اور میرے یوٹیوب چینل پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے میری ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر بھی کیا کریں دوستوں کے ساتھ یوٹیوب والی ویڈیو ہر بندے سے وہ شیئر نہیں ہوتی وہ صرف فیس بک یا ورساب پہ شیئر ہوتی ہے یوٹیوب پہ وہ شیئر نہیں ہوتی وہ بڑے چینل کے ساتھ ہوتی ہے لیکن تمام دوستوں کو کہوں گا کہ اگر ہو سکے تو میری ویڈیو کو ایک لائک دیا کریں پیج پہ میرے پیج کو فالو کر کے ایک شیئر مار دیا کریں جو بھی میری ویڈیو دیکھنے والا ہے تو میرے بھائی آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں ریٹ بھی سنیں انشاءاللہ مزا آئے گا تو ویڈیو میں آپ کو بے کیمرے سے دکھاتا ہوں اور ریٹ بھی بتاتا ہوں ماشاءاللہ میرے بھائی یہ دکھا رہا ہوں آپ کو یہ بکریاں انصاف آپ نے کرنا ہے چیز میری ہے اس ٹیم تو جب آپ لیں گے تابہ آپ کی ہوگی میرے بھائی اس میں بکریاں مکھی چینی بھی ہیں تقریباً کوئی پانچ بکریاں مکھی چینی بھی موجود ہیں اور ابلک بھی ہیں شیرہ پرنٹ بھی ہیں پرنٹ دیکھیں ان کے بڑے خوبصورت سے پرنٹ ہیں تو یہ ساری ماشاءاللہ پہلے سوئے والی بکریاں ہیں اس میں کوئی دوسرے سوئے والی نہیں ہے ساری الحمدلہ یہ پہلے سوئے والی ہیں چلا پھر آ کے دکھانے کا جو مقصد ہوتا ہے میرے دوست وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بکریاں صحیح سمجھ آئیں صحیح سحی نظر آئیں تو اس وجہ سے میں آپ کو بکریاں چلا پھر آ کے ہمیشہ دکھاتا ہوں ان کا جو ریٹ ہوگا مناسب سا ہوگا قریب سے چاہیں تو میں آپ کو قریب سے بھی دکھا سکتا ہوں میرے دوست یہ دیکھیں ہر بکری ایک دوسرے سے زیادہ اچھی ہے اس میں نقص ڈیفیکٹ کسی میں نہیں ہے ساری ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہیں اور بغیر سینگوں بھی ہیں اور کچھ سینگوں والی بھی ہیں یہ دیکھ لیں اور باقی میرے دوست میرے پاس بکرے بھی ہوتے ہیں قربانی کے لئے اسی طرح کے بکرے یعنی ابلک اور راجن پوری اسی ایج والے کیونکہ یہ ایج قربانی پہ صحیح ہوتی ہے یعنی کہ لگنے والے ہوتے ہیں قربانی پہ ان بکریوں کی جو ایج ہے اگو ناوال دوہو پر روالی دوال ان بکریوں کی جو ایج ہے میرے دوست اس میں کچھ کی ایج جو ہے نا سال کی بھی ہے نو ماہ دس ماہ کی بھی ہے اور چھوٹی سے بکری چھوٹی یعنی آٹھ ماہ کی ہے اس میں ایک بکرا بھی شامل ہے جو بکرا چھے مہینے کا بکرا ہے یہ دیکھیں یہ بکرا چھے مہینے کا ہے اور باقی جو ہے نا بکریاں جتنا بھی ہیں ساری الحمدللہ کراس والی ہیں سال والی تو صاحب زیرے کراس والی آپ کے سامنے یہ نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں مکھی چینی جو ہے نا وہ بھی بڑی ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ گبن یعنی کہ پریگنٹ ہماری زبان میں گبن کہتے ہیں وہ بھی کافی دوستو مجھتے ہیں لیکن پریگنٹ بکریاں اور اس کے علاوہ بچوں والی بکریاں اور اس کے علاوہ راجنپوری ابلک بیتل ناگری شیرہ اور مکھی چینی ہر کوالٹی ہمارے پاس موجود ہے ایڈو آئے بیدویں بیدو ہر کوالٹی میرے پاس موجود ہے تو اندازہ آپ کو اس طرح لگ سکتا ہے میرے بھائی کیونکہ جیسے میں آپ کو بکریاں دکھاتا ہوں ہر روز تو دوبارہ وہ بکریاں نہیں دکھاتا یعنی کہ نئی نئی لات دکھاتا ہوں نئی نئی بکریاں دکھاتا ہوں مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ہوتی ہیں تو دکھاتے ہیں آپ کو نہ ہوتی تو ہم آپ کو کیسے دکھاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے سیل ہو جاتی ہیں وہ بکریاں دوسری اور دکھاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسی طرح تعاون کریں گے ہم جس طرح آپ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہو میرے بھائی تو ہم بھی اسی طرح آپ کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بہ شانہ رہیں گے اچھا دوست اس کے علاوہ اگر آپ نے فارمنگ کا کوئی مشروع ہم سے لینا ہے جتنا مجھے بتایا میں آپ کو بتا سکتا ہوں فارمنگ کرنی ہے اور ویکسین اب اکتوبر میں کرائی جاتی ہے پی پی آر وہ تمام فارمنگ والوں کو ضرورت ہوتی ہے وہ تمام فارمنگ کو ضرورت ہوتی ہے ویکسین پی پی آر آپ مجھ سے منگوا سکتے ہیں وہ برف کے ساتھ بھیجنا پڑتی ہے کسی ڈبے میں وہ میں آپ کو بھیجوا سکتا ہوں جہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں پی پی آر کی ویکسین اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ مجھ سے منگوا سکتے ہیں اکتوبر کے پہلے ہفتے میں کرانا پڑتی ہے اچھا میرے دوست اس کے علاوہ اور اگر آپ بکرے رکھنا چاہتے ہیں بکروں کا فارم بنانا چاہتے ہیں سیزن لگانا چاہتے ہیں قربانی والا تو آپ مجھ سے فورا رابطہ کریں میں آپ کو ہر طرح کے بکرے یعنی کہ دے سکتا ہوں راجن پوری ابلک بیتل کوئی بھی اگر آپ کو ضرورت ہے اور ان بکریوں کو دیکھیں ہر کوالٹی میں شامل کھڑیاں بکریاں اور اس کی خوبصورتی آپ کے سامنے ہے تعریف کروں یا نہ کروں میرے بھائی ویسے تو ہر بندہ اپنی چیز کی تعریف کرتا ہے لیکن حق بنتا ہے حلال جانور ہے اس کی تعریف ویسے بھی کرنا پڑتی ہے باقی سمیدار آپ لوگ خود ہیں میں یہ بھی کہتا رہتا ہوں آپ کو اچھا مال کہیں سے بھی ملے کسی فارم سے ملے آپ اچھا مال وہاں سے بھی لے سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ پورے پاکستان میں صرف میرے پاس ہی مال اچھا ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے سب دوستوں کے پاس ہوتا ہے فارم والوں کے پاس اچھی چیزیں ہوتی ہیں ہر بندہ اپنی کربار کو اچھا کرنا چاہتا ہے لیکن ریٹ آپ چیک کیا کریں جب ڈیرہ غازی خان میں آپ پہنچیں تو لازم ہے کہ آپ بسمیل اگوڈ فارم کا ویزر کریں چاہے جہاں سے خریداری کریں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری ریٹ ہمارے جانوروں کی کوالٹی وہ آپ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے دوست اس کا جواب کو ریٹ ایک دے رہا ہوں کمی بیشی نہیں ہوگی بڑی بڑی بکریوں کا ایک ریٹ صرف مناسب سا ریٹ ہے آپ سن لیں میرے دوست ان کا جو فینل فینل ریٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ ہے صرف پندرہ آزار روپے یار اتنا بڑی بکریوں پندرہ آزار روپے میں اور تبہ بڑی بکریوں صرف پندرہ آزار روپے میں میں دے رہا ہوں میرے دوست دیکھو صرف کیا ہے ہول سیل اس کو کہتے ہیں ہول سیل ہول سیل کا جو مطلب ہے وہ صرف سو سے دو سور پہ بچانا اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ ریٹ ریاض بھائی نے زیادہ لگا ہے وہ بھی کمنٹس کر سکتا ہے کھلی چھوٹ ہے سب بھائیوں کو کیونکہ میں جب غلط اور زیادہ ریٹ نہیں کرتا تو مجھے کمنٹس بھی اس طرح کے کوئی نہیں کرتا اچھی چیزیں دکھائی ہیں انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہوا ہوگا آج کی انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کو مدھ آئے گا ریٹ صرف پندرہ آدار رپے ہیں آپ میرے نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ بکریاں ضرور آتا ہیں تو کارگو بھی مل جائیں گی اگر آپ یہاں آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم ڈیرہ غازی خان میری لوکیشن ہے گوگل میپس پر بھی میری لوکیشن موجود کھڑی ہے ٹھیک ہے بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکس ویڈیو میں ملیں گے